تبقہ ایسا بھی ہے شیعہ میں جنہوں نے کیا کر دیا صحابہ کچھ نہیں ہمارے اسلاف جو بنیادی طور پر ہماری صلف ہیں صحابہ ان کی شخصیت کو مجروع قرار دے دیا اور آج کل ایک پھیٹے والا بھی کر رہا ہے کام ہمارے بھولے بھالے اہل ادیس بعض وقت بولتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے بتاتا نا ہاں لیکن اپنی طرف سے وہ بہت ساری باتیں اور بھی بتاتا ہے جو آدمی اس کا چاہنے والا ہے یہاں کوئی بیٹھا ہو گفلت والا دھوکے میں پڑا ہوا ہے وہ ایک بات اس کی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کبھی کبھی بہت زیادہ عرد نہیں کرنا پڑتا ہے ایک آدھ بھی کافی ہو جاتا ہے چاول پکے کے نہیں پکے کیسا دیکھتے پورا کھا گیا تھوڑے سے معلوم پڑتا ہے اس کا ایک آڈیو کلپ ہے سمجھ رہے میں کس کے بارے بول رہا ہوں ماشاءاللہ سمجھدار خواہ میں بڑتا ہے اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک آفر دے رہا ہے کہ تم ساٹھ سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو وہ بھی تمہیں ایک منی خدا بنا دے گا نہیں سننے آپ لوگ یہ کبھی کیا سنتے آپ لوگ اس نے بات کہا یہ کفر ہے یہ کفر ہے اور ہم کو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت نہیں اس کے گمراہ ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور دو بار اس نے کہا میری جیب میں ہو کہ تمہارا رب تم کو یہ آفر دے رہا ہے کہ تم ساٹھ سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دو وہ تم کو کیا کرے گا کیا بنائے گا منی خدا بنا دے گا جنتی منی خدا ہوں گے اور اس میں سمجھایا بھی کہا کہ دیکھو اللہ تعالی کی صفات میں سے کہ وہ اس کے لئے موت نہیں ہے تو جنتی کا موت آئے گی نہیں آئے گی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جنتی بھی جو چاہے گا وہاں پر جنت میں کرے گا تو اللہ تعالی تم کو کیا آفر دے رہا ہے ساٹھ سال کی زندگی تم سا ہی گزار دو اللہ تم کو کیا بنا دے گا نعوذ باللہ منی خدا یہ نتیجہ ہوتا ہے گمراہ کا کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا جو کوالٹیز گوارڈ کے پاس ہیں گوارڈ کی کوالٹی کہے کن فیہ کون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے تو جنت میں جنتی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ رہے گی خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی بوڑے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیماری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی نراز نہیں ہوگا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نراز ہو جائے تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ نجائز ہے جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہیں وہ آپ کے لئے جائز ہے جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی وہ ساٹھ سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں سونے کے اوقات بھی نیٹ چار پانچ سال آپ کو دے کے ارمو سال کی وہ زندگی دے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہیں جیسے ہی تم سمندر میں اگلی ڈبو جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی سر وہ آپ کو ایک منی خدا منہنے والا ہے اس حوالے سے وہ فیمس ہوتے 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 بڑھتا آپ ماننے والے بڑھتے پھر ایسا آوندھا کام کرتا کہ سب بولتے کیا بولائیں یہ کفریہ جملہ ہیں کہ کوئی آدمی کہے منی خدا کا تصور مشرقین میں تھا وہ بھی تو آلے ہاں مانتے تھے نا اللہ کو معبود مانتے تھے کہ انہیں مشرقین مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ ذُلْفَا ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیا کریں کچھ اور قریب کریں اللہ کو معبود مانتے تھے اور اپنے جھوٹے معبود لات اور عزا اور منات اور اس طرح کی جتنے بھی تھے ان کو بھی کیا مانتے تھے معبود مانتے تھے کہ نہیں بڑا معبود کس کو مانتے تھے اللہ کو کیا چھوٹا مانتے تھے بڑا معبود کس کو مانتے تھے اللہ کو اور چھوٹے معبود کس کو مانتے تھے اپنے بتوں کو اُم مینی گوڑ تھے اور اللہ تعالیٰ بڑا گوڑ تھا کس کا عقیدہ تھا یہ مشرقین کا یہی اس کا بھی عقیدہ ہے کہ جنتی کیا ہوں گے سب کے سب کیا ہوں گے مینی گوڑ اللہ پر جھوٹ ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا بناوں گا مینی خدا بناوں گا نہ حدیث میں تو اگر سلف کا منحج نہ ہو قرآن و سنت کے سمجھنے میں آدمی ان کی توجیہات کا ان کی باتوں کا ان کے فہم کا پابن نہ ہو آدمی اتنا بڑا بلنڈر کر سکتا ہے اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے تو ایک طبقہ وہ ہیں شیعہ ہیں اور شیعہ کے ہم نواز جیسے ہی پھیٹے والے ہیں جن کا مقصد کیا ہے صحابہ کے اعتماد کو ختم کریں صحابہ کا اعتماد اگر ختم ہو جائے صحابہ پر بھروسہ نہ رہے مسلمان کا پھر کیا قرآن پر بھروسہ کرے گا اور کیا حدیث پر بھروسہ کرے گا کیوں اس لئے کہ قرآن کس نے پہنچایا صحابہ نے حدیث کس نے پہنچائی صحابہ نے اگر وہی قابل اعتماد نہیں تھے معلوم نے ان میں کون منافق تھا کوئی بولنے لگے اگر ایسا تو ہم کیا بھروسہ کریں گے قرآن اور حدیث پر تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کا اعتماد ختم کرتے ہیں سلف کے منحج کی پیروی کو لازم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ صحابہ کو لازم پکڑ کے چلیں گے ان کے احترام کو باقی رکھیں گے اور ان کی تعلیمات کو محفوظ رکھیں گے نہیں تو نصوص ختم ہو جائیں گے کہ اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے اس حدیث پر کیسے عمل کیا جائے اس کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا